ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں کومل رائے کومل رائے سیلون میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جو میری چینل پر نیو ہیں ویلکم ہیں ان کا جو اولڈ گولڈ ہیں ان کا ویلکم بیک کرتی ہوں امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ لوگوں کو واپس اپنے چینل پر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے تینکیو سو مچ آپ سب نے جوائن کیا آپ سب کا فیڈ بیک آپ سب کے کمنٹس آپ سب کی رائے آپ سب کی فرمائش میرے لئے بہت اہم ہے میں دل سے مشکور ہوں جی آپ لوگوں کی بہت سپورٹ کیا آپ نے اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آج میرے سامنے یہ دو پروڈکٹس ہیں ایک یہ آئیکونک تو اس کا آج آپ کو انٹروڈیوز کروانے والی ہوں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے یوزز اور دیکھئے گا پورا اس کا نالج بھی دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیس بھی ہے ویسے تو میری چینل پر پریویس میں نے ڈیٹیل میں کلاسز دے ہوئی ہیں جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا لیکن اب وہ بہت پرانی ہو گئی ہے بہت پیچھے رہ گئی ہے اب میں نیو آنے والوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پریویس ویڈیو میں جائیں تھوڑا سا اس کو آگے کر دیا جب آپ ٹھیک ہیں نا چلیں جی اس کو بھی اپنی جگہ پر کر دیا سو کیونکہ میں تو کوئی چیز ہیڈن نہیں رکھتی ہوں ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے آن لائن ہوتی ہے تو پھر یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں بھی آپ لوگ کے سامنے ہی کر دی جائیں خیر یہ ہے میرے پاس کرائیلون کی بیس جو کہ میں پروفیشنلی آپ سب کو ریکمنٹ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئیکونک ہے اب زمانہ چینج ہو گیا ہے جس طرح سے چینج آتا جاتا ہے ہم لوگ مورٹن ہوتے جاتے ہیں ضروریات بھی بڑھتی جا رہی ہیں پروڈکٹ بھی نیو نیو آ رہی ہیں پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ بس کچھ بھی لگا کے بیس بیس بنا لی جاتی تھی ایک دو بیسز تھی کوئی زیادہ نہیں تھا تو اب بہت ساری پروڈکٹ آ گئی ہیں اور ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتے ہم لوگ سیلون سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتے ہیں مارکٹ میں جا کے میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے کس کے لیے یوز ہوتا ہے میں آپ کو ایکزمپل دے رہی ہوں فر ایکزمپل جس طرح سے یہ ہے بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ آئیکونک کس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے آئیکونک لندن یہ میرے ہاتھ میں پروڈکٹ ہے بہت اچھی ہے بہت امیزنگ ہے زبردست سموتنس ہوتی ہے اس سے میک اپ بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی لک چینج ہو جاتی ہے اور یہ ہر ڈریسنگ ٹیبل کی ہر لیڈی کی یہ ضرورت ہے چاہے وہ سیلون سے ریلیٹر ہے یا نہیں ہے اور ہر خوبصورت لڑکی کی یہ ضرورت ہے اس سے آپ کی بیس بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے میک اپ آپ کا بہت ہی امیزنگ اور آپ کے لک آہا کیا بات ہے آپ خود کو بھی بار بار میرر میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کرائلون کی میرے پاس بیس ہے مجھے بہت ہی پسند ہے بہت ہی مزے کی یہ بیس ہے پروفیشنلی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں سیلون میں تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمنٹ کرتی ہوں میں اس پر ڈیٹیل کلاسز دے چکی ہوں لیکن میں پھر بھی آپ کو عید آ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ضرور کلاس دوں گی کیونکہ سمر سیزن ہے اور اس کا یوزز بھی بتاؤں گی شیئرز بیرا اگر آپ کوئی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں ویسے بیسز کے حوالے سے اپنے کلر کے حوالے سے آپ کون سی بیس لیں کتنے کی ہے تو وہ آپ میری پریویس ڈیٹیل کلاس دیکھ سکتے ہیں بیس کی دو تین میں نے کلاسز دی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا بہت سارا نالج مل جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر آئیکونک کی تو یوز کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہے آپ کوئی بھی چیز جب دوائی یوز کریں یا اس طرح کی پرادکٹ جو لکویڈ ہو اس کو اچھے سے ہلا لیا کریں جیسے کہ ٹھوٹس وغیرہ سو اس طرح اب دیکھیں اس کا ایک پمپ میں لوں گی بس ایک ون ڈروپ ہی ویسے تو کافی ہے آپ لوگوں کو لائیو ڈیمو دے رہی ہوں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو نالج دینا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح اس کا ہیوز کرنا ہے یہ آپ اپنے فیس پہ کر سکتے ہیں ہینڈز پہ کر سکتے ہیں فر ایکزمپل یہ آپ کا فیس ہے پہلے آپ نے پرپ کرنا ہے اس کو اچھے سے موسٹرائز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھے اس کو ہلکا سا لگانا ہے صرف میں نے ایک ڈروپ لیا اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کروں گی آگے پیچھے کی طرف پورے ہینڈز کے اوپر آپ فنجر پہ بھی کر سکتے ہیں بس میں نے تو اسی کنجوں سے کی ہے یہاں پر ہی لگایا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو لگانا آجائے یوز کرنا آجائے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ہائی لائٹر جس سے کہ لیکوڈ ہائی لائٹر ہوتا ہے یہ آئیکانک وہ ہے تو اس کے یوزز ویسے تو بہت سارے ہیں اور وہ میں بھی وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ اس کو کہاں کہاں یوز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سا یوز ہے اور دو تین طرح سے میں آپ کو یہاں آج بتا دیتی ہوں تو کافی فائدہ ہوگا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھی لگے گی کیونکہ جتنا آتا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے زمانہ بدل رہا ہے ٹیکنیکس بدل رہی ہیں چیزیں بدل رہی ہیں اور ہم لوگ خود بھی بدل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے لیکن آپ میں یہ ہونا چاہیے کہ پوزیٹیو چینج لایا کریں یہ اچھی بات ہے ضروری نہیں آپ اپنے پرانے خیالات پر ٹکے رہیں اپنے پرانے ایکسپیرینس پر نینے ایکسپیرینس آتے ہیں سوچ بھی چینج ہوتی جاتی ہے اور یہ دیکھیں دونوں ہاتھ کی میں آپ کو لک چیک کرواؤں گی جب آپ اپنی خوبصور سے چیکس پر یہ لگائیں گی اور دیکھے گا کہ آپ کو اپنا فیس کیسا لگتا ہے لٹس چیک اٹ دیکھیں اس پرادکت کا جادو چیک کریں دونوں ہاتھوں میں فرق دیکھیں اور گلوئنگ ایسے گلاس سکن والا جس کو کہتے ہیں نا میک اپ وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ پرادکت آپ لے لیں یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے آپ کو ہر جگہ سے ہر اچھے جو سٹور ہیں میڈیکل سٹور نہیں جیسے کہ کاسمیٹک سٹور ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ لوگ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ کاسلی نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دوسرے ہائی لائٹر ہیں وہ بہت مہنگے ہیں جو بھی میں یوز کرتی ہوں ایٹیوڈ کا ہو گیا اور بھی بہت سارے ہائی لائٹر سپر کے ہیں تو وہ بہت ہی مہنگے ہیں مجھے تو بہت مہنگی بڑی بڑی وہ کیٹس بھی کیوڈ یہ وہ تو یہ مجھے بہت ہی ایکانومی میں لگا ہے تو یہ آئی تینگ کم ہے بہرحال اس کی پرائز آپ لوگ چیک کریں مجھے یاد نہیں ہے میں نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ لیا ہے دونوں میں فرق چیک کریں آپ دیکھیں اس کی گلوئنگ چیک کریں آپ آپ میک اپ کرنا سیکھ جائیں گے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے ساری میں بہت ہی تیٹیل سے ہر چیز آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں پر میں دوسرا آپ کو یوز بتاتی ہوں پہلے میں نے آئیکانک لگایا اس کے اوپر بیس لگائی اب یہاں پر میں پہلے بیس لگا رہی ہوں اس کے اوپر میں آئیکانک انشاءاللہ آپ کو چیک کرواتی ہوں پہلے تو آپ دیکھ لیں بس دونوں میں فرق چیک کیجئے گا کہ ابھی یہاں پر ہم نے بیس لگائی آپ اس کو بلینڈر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو پٹ میں نے اپنا جو الہی نے مجھے بلینڈر دیا ہوا نا فنگر تو اس کی طاقت چیک کر رہی ہوں کہ بلینڈنگ اچھی ہوئی ہے نا اور یقین کریں بلینڈنگ جو میک اپ کیا وہ فنگر سے بہت پیاری ہوتی اس سے اچھا زمانے میں دنیا میں کائنات میں کہیں بھی برش نہیں ہے یہ جو ہماری فنگر ہے اس سے بہت ہی اچھا امیزنگ سا بلینڈ ہو جاتا ہے میک اپ ہو جائے وہ شیئرز ہوں کچھ بھی ہو اب یہاں پر یہ دیکھیں اتنا اتنا کافی ہے اتنا سا یا اس سے زیادہ یا اتنا سا تو کافی ہے وہ آج کل بڑا وائرل ہے نا میں ایڈا مجبور ہوں ایڈا نہیں ایڈا تو پھر ایڈا ٹھیک ہے تو وہ والی بات میرے ذہن میں آگئی سو یہ دیکھیں ادھر میں نے تھوڑا سا لیا تو اس کو اس طرح سے میں نے اس کے اوپر ہلکا 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 سا اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیا اور دیکھیں آپ میں بلکل ہلکا سا ہاتھ رکھ کے میں نے کیا اب آپ دیکھئے گا پہلے جب بیس لگائی تھی پہلے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ بس صرف بیس لگائی جاتی تھی فیس پوٹر لگاؤ سرخی لگاؤ دلن فارد کرو بس جی دلن گئی اپنے گھر اور شیڑ کی بھی اتنی زورت نہیں ہوتی تھی لیکن اب پوری کی پوری چینج اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لوگ دلن کالی بھی لے آئیں تو آپ پہچان نہ پائیں جب آپ ہمارے سیلون سے اس کو واپس لے کے جائیں اور تھینکیو سو مچ اتنی پیاری پیاری پروڈکٹ کے لیے بھی ان تمام کمپنیز کا تو بہت ہی اچھی بہت ہی امیزنگ ہے جو آپ لوگوں کی لک چینج کر دیتی آپ میری فنگرز کا فرق اور اس کا بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے پہلے جب میں نے اپلائی نہیں کیا تھا تب تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہاتھ اچھے لگ رہے ہوں گے یہ میں مزاق کر رہی تھی تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اچھی یوز کرنے سے کس طرح ہو گیا اوہ اس نے بھی اپی گرنا تھا کوئی بات نہیں ہے سب لائیو چل رہا ہے تو میں لائیو ہی دکھاؤں گی میں کچھ بھی کٹ نہیں کروں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سب سے دونوں ہاتھوں کو آپ نے چیک کر لیا پہلے آپ نے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو ایک ہاتھ پہ لگایا پھر دوسرے پہ دونوں میں آپ دیکھیں ڈیفرنس چیک کر لیں ایک ہاتھ میں تھوڑے سی جہاں پر آپ نے نیچے آئیکونک لگانا ہے وہ تھوڑا سا آپ آئیکونک کی جو ہے کوئنٹیز زیادہ رکھیں گے اور اس کے اوپر بیس ہلکی لگائیں گے اور جہاں پر آپ پہلے بیس لگائیں وہاں بیس زیادہ لگائیں گے اور اوپر آئیکونک کیونکہ وہ اوپر تیار آ رہی ہے تو اس کو کم لگائیں گے آئی ہوگ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے بہت ہی اچھا لیکوڈ ہائی لائٹر کہہ لیں اس کو یہ جو آئیکونک لندن ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی امیزنگ ہے اور ایکانومی میں ہے تو یہ جو ہے یہ تو نمبر ون بیس ہے جی کرائی لائن کی پروفیشنلی میں سب کو ریکمنٹ کرتی ہوں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اور بھی اپنی بیسز دکھاؤں گی سون ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ ایر پر لے سکیں جو کہ بلکل ایکانومی میں ہوں گی اور جس نے سیلون میں ورک کرنا ہے اس کے لئے میں یہی ریکمنٹ کرتی ہوں کہ پروفیشنلی کرائی لون کی ٹی وی پینٹ سٹک یوز کیا کریں یہ فور ایور یوز ہے صدیوں سے آزم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور ڈیفنیٹلی اچھی لگی ہوگی پلیز لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب تو کرنا بلکل نہ بھولیے گا جو بھی نیو ہیں اور جو اولڈ گولڈ ہیں وہ دوبارہ نہ سبسکرائب کریں تاکہ میں آن سب نہ ہو جاؤں خیر اپنا خیال رکھے گا پیارے پیارے کمنٹس کے لئے میری سپورٹ کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دین اللہ حافظ